بریک کے بعد خوش آمدید بیٹ کرنا پڑتا ہے بڑی خجل خراری ہندی ہے جی بہت ہی مشکل بن جانے پاس سے سیٹ مل جانتی کی کوئی نہیں نہیں سیٹ سوٹ کوئی نہیں ملتی کلو کے جانتے ہو ہاں جی سیٹ کدھی نہیں بہت کٹ کے دے مل جاتے ہیں بہت کٹ کے دے مل جاتے ہیں تو کھل آگے جاتے ہیں ہاں جی یا کوئی نیکی کام آجتے ہیں بلکل ہے نا اسی طرح ادروائز کوئی سیٹ نہیں نا جی ساملی کے بیٹا کیا لے آپ کے شرارتی کیسے ہو کیا نام ہے آپ کا شہباز شہباز کیا کرتے ہو آپ کیا کرتے ہو آپ میں مرسل کا کام کرتے ہو سپیٹ پار خدرنا کا آدمی ہے تو تو خدرنا کیا مجھے آپ یہ بتاؤ شہباز کہ کہاں رہتے ہو آپ میں جوڑے پل پر رہتا ہوں جوڑے پل پر جاتے ہو جوڑے پل پر جاتے ہو نہیں نہیں آٹھ نمبر بس پر جاتے ہیں مل جاتی ہے سانی سے مل جاتی ہے بس شام کو ڈترہ را شہباز پل پر جاتے ہیں تینوں نامی لپے تیرے کےڑے بچے روڑے ہیں کیا خیال ہے یہ صحیح ہے کی خیال ہے یہ ہے تو چار گھنڈے لیڑے پہنچے سے خیر ہے صحیح ہے ہاں نہیں ہاں ایسا ہی ہے مل جاتے ہیں مہاں پہ تیرے کے درے پریشان ہوں گے نہیں ہے ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے ہیں تو گولی ہی اٹھی مٹھی دینا ہوتے ہیں آشے چلیں سلام علیکم بیٹا کیا لئے آپ؟ خیرید ہیں آپ؟ شکرد ہیں آپ کو مسئلہ مسئلہ تو نہیں ہوتا جب آپ جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں آپ؟ میں مغلپورے جاتا ہوں مغلپورے کیا مسئلہ ہونا ہے آپ کو ہے نا وہ جو بندہ پیدل جل جاندہ ہے تنہوں آلتے آئے؟ نہیں باس پہ جاتا ہوں باس پہ کس باس پہ؟ کس باس پہ کھڑے ہوگے جاتا ہوں کبھی بارہ نمیر پہ کھڑتے ہیں؟ کس کلاس میں پڑتے ہیں آپ؟ میں ڈپلومہ کر رہا ہوں کس میں؟ انجینئرنگ میں؟ جی انجینئرنگ سلام علیکم کیسے ہیں سر؟ ایک ٹک آپ کی دعائی سر اللہ شکر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ بڑا اہم بندہ ایک ان سے بات کرلوں بڑا خطرناک بندہ ٹھونڈا ہے میں نے کیا نام ہے آپ کا؟ نواب خان نواب خان تاڑی خیر ہو جائے نواب خان کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ڈپلومہ کر رہا ہوں سویٹ انجینئرنگ کا کہاں جاتے ہیں یہاں سے آپ؟ نشہاد کو لنے کینٹ آرے بزار تو بس مل جاتی ہے یہاں بیٹ کرنا پڑتے ہیں؟ بہت زیادہ یار فسٹریشن نہیں ہوتی میں اس ہی نہیں آتی کہ یار میں اس ہی کیا کریں آپ مران مارے آسے ہی ہیں اچھا آپ کو عادت پڑھ گی ہوگی اب تو عادت پڑھ گی ہے آپ تو ٹائم پہ بس مل جاتا مطلب ایسے بیوش ہو جاتا ہے جلدی آگئی یہ بہت دلکل صحیح ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کیا بیٹ کرتے ہیں کھڑے ہوگی جاتے ہوں گے؟ کھڑے کھڑے ہوگی تانو کے نے سیڈ دینی ہوں صحیح کہاں سٹوڈن ہے نا یہ کیا کر سکتے ہیں؟ سٹوڈن کی عزت تو ہونی چاہیے ہوتی نہیں بہت کام ہوتی ہے یہ لہو رہا ہے یہ بہت کام ہوتی ہے سٹوڈن کا مسئلہ نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پڑھائی کئی قریب ہے ہمارے جیسے جنہوں نے کولیفکیشن کرنی ہے انہوں نے پڑھنا ہے لیکن گھر میں اتنے مسئلہ مسائل نہیں ہے یہ تو بس بٹھا لیں تو بٹھا لیں نہیں تو پھر جانے دیتے ہیں دروازہ کھولو ہوگی رہنے دیتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں سر؟ سر جی میں تو سٹوڈی چھوڑ دی ہے لیکن میں اچھا کیا آپ نے بہت اچھا کیا سر نہیں نہیں رکشا جلاتا ہوں کر کے اللہ آپ کو بہت زیادہ ترقی دے آپ ہیلیکاپٹر کا سفر کریں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی گورمنٹ تھی نواز شریف کے زمانے کی اس میں یہ ہماری دوسری شیخ رشید صاحب بہت کریٹسائز کرتے ہیں انہوں نے یہ کیا وہ کیا اب میں ٹرین سے آیا ہوں میں دو بجے وہاں پہ پہنچا دو بجے کی ٹرین پہ میں 65 پلاس ہوں میری 70 ایرز میری ایج ہے تو میں گیا میں نے کہا مجھے آدھی ٹکٹ ملے گی کہہ رہے ہیں جی اس ٹرین میں نہیں دیتے یعنی کہ 50 پرسنٹ سے بھی لیس ٹرینے ہیں جس کا ہمیں 65 کو یہ ہمیں چانس دیا جا رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر کریں ہمیں وہ ٹرینے دی جا رہی ہیں جو سب سے زیادہ خجل خرابی کرتی ہیں جو ہمیں خراب کرتی ہیں تو میری شیخ رشید صاحب سے آپ کے ثروح التجاہ ہے کہ ہم بوڑوں کو خراب نہ کریں نہیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اللہ کے حضور جا کے اس چیز کا خمیازہ بھکتیں گے جس چیز کے نارے پہ آپ آئے ہیں وہ اس نارے کو آپ کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارے دل کے اندر کی آواز ہے جو میں نے آپ سے کہی ہے میں صبح گھر سے گیارہ بجے کا نکلا ہوں میں نے کہا میں ادھر جاؤں گا میں دو بجے والی ٹرین پہ بیٹھوں گا چار بجے پانچ ساڑھے چار پانچ بجے لاہور پہنچوں گا ابھی دیکھیں ابھی ٹائم کیا ہوا ہے میں کس ٹائم پہ میں آیا ہوں ابھی ابھی میں نے گھر بھی جانا ہے اور میری جو پریشانی ہوئی ہے وہ میری علیدہ ہے تو ان سے کہیں آپ ایسے نارے نہ لگائیں جسے عوام کو بے واکوف بنائیں عوام آپ بے واکوف نہیں ہیں یہ پرائیوٹ بسوں میں بھی سفر کرتے ہیں ہم لوکل یہ جو چلتی ہیں نہیں میں بھی سفر کرتے ہیں ٹھیک ہے حالات کوئی بہتری آئی ہے بیٹے ان کا بھی یہ ہے کہ انہوں پہلے میرا یہ کارڈ بنا ہوا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کارڈ میں یہ تھا کہ انہوں نے اچانک اس کو چینج گار دیا سم میں اب کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نہیں جا سکتے یا آ سکتے یہ میرا کارڈ ہے اب یہ کارڈ بس میں نہیں چلتا حالات کہ میری جو بیس تک میرا یہ چلنا چاہیے چلنا چاہیے کارڈ کون سے یہ چلنا چاہیے مجھے یہ میں بس میں سفر کرتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جی آپ ٹکر لیں میں سینئر سے چیز ہانوں سیٹ وغیرہ آپ تو نہیں ملتی ہوگی بس میں نہیں اگر ہو تو مل جاتی ہے نہ ہو تو نہیں ملتی اور لوڈیڈ ہوتی ہیں بس سیڈ تو مشکل سے ملتی ہوگی نہیں میں ایسا کرتا ہوں بزرگ آدمی ہم چھوڑ دیتے ہیں بس اور لوڈیڈ چھوڑ دیتے ہیں میں دوسری میں آ جاتا ہوں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے لیکن بیٹھ کے جاتے ہیں ہمارا اس گورنمنٹ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہمارے لئے خرابیاں پیدا کر رہے ہیں یہ لوگ یہ ہمارے لئے خرابیاں پیدا کر رہے ہیں بزرگوں کو یہ بہت تنگ کر رہے ہیں یہ لوگ ہاں جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی بسیں بھی بند دیکھیں لیٹے بھی بند ہیں مسافر اندر ہندیرے میں بیٹھ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی بسوں کا حال ہے اور ہماری کاریوں کو دیکھیں لوگوں نے نئی کاری ہیں تافذ کوئی نہیں ہے کوئی روٹ کے اوپر کوئی ان کو اپلیمنٹ نہیں کیا جاتا رنیو نہیں کیا جاتا ہمیں لگتوں کوئی آیا کبھو بندان چل جاتی ہیں جب چلتی ہیں جن نمی آئی چاہیے آپ کیا کرتے ہیں میں ہوں یہاں خود fire ہی ہوں ہو اگر لوگ یہاں بیٹھ ہی کہیں تو اندھیرہ کیوں ہے بس میں بس میں اندھیرہ تو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی لیول پر بس میں اندھیرہ نہیں ہونا چاہیے ادھر بڑے محترم لوگ ہیں ہمارے ہمارے مائے بہنیں ادھر بیٹھتی ہیں یہ وہ لیڈیز اپارٹمنٹ ہے اور یہ دیکھیں کہ سارے لوگ اندھیرے میں بیٹھے فاملی کے بیٹھے کیسے ہیں آپ اندھیرے میں بیٹھے ہیں یہ اسی طرح ہوتی ہے یا چل پڑے گی چلا دیں چاہیے لائٹس بندہ آکے بیٹھے تو فوری چل جانی چاہیے اندھیرہ میں بیٹھنا تو مناسب نہیں ہے یہ تو انہیں خود سوچنا چاہیے نا صحیح بات اسلام علیکم ہائی صاحب کیا ہے ہائی صاحب نیرے سے بیٹھے ہو روشنی ہے نہیں ہاں روشنی ہونی چاہیے لوگ ہیں پبلک انٹریکشن ہے پبلک پوائنٹ ہے پاسہ لیندہ کسوراں ساڑھا تھوڑی یہ تو ٹھیک فرما رہے ہیں آپ کہاں جانے سر آپ نے ارتبہ چورنگی یہ آسانی سے سہولت مل جاتی ہے آپ کو بس کی یا خجل خواری ہونہی پڑتی ہے آپ جا رہے ہیں پتہ آجا آپ فرس ویم جا رہے ہیں آپ ریگلور جاتے ہیں جی سامنے کیا نام ہے سر آپ کا محمد علیم تو علیم صاحب آپ کی تو صحیح بھی خراب ہے جو سپیشل جن کا مسئلہ ہے ان کے لیے علیہ دا کوئی اپارٹمنٹ نہیں ہے سب سے بڑا علمیہ جی یہ ڈیسیبل جو لوگ ہیں ہمارے سب سے پاورفل لوگ ہیں یہ معاشرے کے اور خدا ترانے نے بڑی صلائیت سے نوازہ ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ان بسوں میں جہاں بھی آپ جائیں ان کے کوئی خصوصی ان کو ٹریٹمنٹ نہیں ملتا ان کو بھی اسی لائن میں لگنا پڑتا ہے اسی جگہ لگنا پڑتا ہے اب یہ لائٹیں جلائی ہیں انہوں نے اور مربانی ان کی انتظامیہ نے اگر سوچا ہے کہ ہمارے پبلک جو ہیں ہمارے عوام جو ہیں وہ اندھیرے میں بیٹھے ہیں اور عوام بھی اتنے خوبصورت ہیں اتنے اچھے بشارے وہ عادی ہو جاتے ہیں جو بھی انہیں عادت ڈالے جسو گولی پہ لگائیں اس پہ لگ جاتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں سلام علیکم سر سر کہاں جائیں گے آپ شملا پاڑی جائیں گے شملا پاڑی تو سر آسانی سے مل جاتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے بس خالی سیٹے دی بیٹھ گئے شملا پاڑی اتریں گے جا کر کوئی مسئلہ مسئلہ تو ہے تو بتا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس لہتے ہیں بندی ابھی آپ آئے انہوں نے چالو کی ہے سب ٹھیک ہے سار سلام علیکم کیا آلیں سر کھی در سا جائیں گے آپ اچھے تو ہلا ٹھیک ہے سارے کو مسئلہ تو نہیں باز یہ گاڑی میں آپ مل گئی ہیں گاڑی یہ آدھا گھنٹا بیٹھنا پڑے گا مل جائیں مل جائیں تو کال بھی تر آگیاں گھنٹا کھڑا ہو نا پڑا گاڑی میں یہ گاڑی ہیں ڈیٹھو گاڑیاں انہوں نے بند کر دی ہیں 150 گاڑیاں بند کی ہیں بند کرنے کی وجہ سے آپ کو بند کرتی تھی آپ کو یاد ہے پہلے یہ ٹھیک تھی آپ کو ٹھیک نہیں آپ کچھ کہا رہے تھے بلکل میں یہ بات کر رہا تھا جیسے آپ یہ دیکھیں یہ چچا ہمارے انہوں نے ڈیسیبل ہیں انہوں نے جانا ہے تو یہ بچارے کیا کریں گے حالانکہ دیکھیں ڈیسیبل کے لیے لیٹنگ میں سے چھوڑیاں ہوتی ہیں کچھ تیاری ببین کاری پاس نکال رہتے ہیں لائٹ میں بیان کر رہے ہیں اندھیرے میں یہ پوسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے ہے نا اندھیرے میں یہ ٹھیک ہے دیکھیں اب یہ سٹوڈینٹ ہے تو یہی بتا رہا ہے کہ جی اندھیرہ جب ہوتا ہے تو لائٹ سے جب بند ہوتی ہیں تو چوریاں بھی ہوتی ہیں اور یہ آپ بات کر رہے ہیں کوئی بھی مسئل ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اسکیوٹی خطشات ہیں کیونکہ اگر لائٹ آن اور گاڑی جب بھی کھڑی ہوتی ہے ہے تو لائٹ اس کی آن ہوتی ہے کہ میں بھی آپ جائیں کسی بھی بس میں جائیں کسی بھی جگہ جائیں تو کام از کام لائٹ ضرور ہے جہاں ہم کھڑے ہیں نا ہم پتہ کہاں کھڑے ہیں یہ ریلوے سٹیشن سار اللہ کے سارے کھڑے ہیں اللہ کے سارے کیسے بھلا یہ کون سا کوئی پارکنگ کا ان کا سٹینڈ ہے جہاں سے بس چلنی ہے اور پارکنگ کے اردگرد گارڈ بیٹھے ہیں بڑے آرام سے بڑے سکون سے انہوں نے آنا ہے اور ایسا تو کوئی ڈسپلن نہیں ہے بیسٹی کے لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ انتظامیاں کی طرف سے چیکنڈ بیلنس ہوتا تھا چاہ 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 ہمارے کدھر جانے آپ نے دھرم پرے جاؤں گا وہ دوسری بس کو بیسے آگیا تھا آپ کے پاس آپ کو مل جاتی ہے آسانی سے بس وغیرہ کو مسئلہ تو نہیں ہے نہیں ابھی تو لیٹ آتی ہے بسیں مسئلہ یہ ہی ہے بس کے لیٹ آتی ہے کافی روڑوں پر بند کر دی بس ہے انہوں نے لیٹ بسیں آتی ہے سار سامنے کیوں کیا آلیں سر آپ کے کدھر سے جائیں گے آپ کشرا تو اب آسانی سے مل جاتی ہیں بس سے یا کوئی مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے پہلے تو مرسل کسی آپ فاسٹم جا رہا ہوں پہلے آپ کبھی بس پہ نہیں بیٹھے ہیں ہیلی کا اٹھ رہا تھا سار اپنا مرسل کلیں مرسل کلیں بائیک بائیک کر رہے ہیں تو اب بائیک پہ آج سفر نہیں آپ کر رہے ہیں موسیلی آپ بائیک پہ سفر کرتے ہیں سر کیا آلیں ٹھیک ہیں خیریت ہیں کدھر سے جائیں گے ہی جناس پڑھ سے پڑھ جانا ہے تو خیریت نل جا رہے ہو ادھر مسئلہ بنا ہے بائیک کا کوئی ایڈمیٹ ہے ایکسی ڈانڈو ہے اللہ تے ٹوٹ گئی اس کی بائیک تو گرین ہے جی بائیک تو گرین اللہ تعالیٰ سید دوے کس علاقے دیو تو سی چاک جمعہ سے جمعہ سے جمعہ سے جمعہ سے آئیں یہ تو صوفی برکت دلی صاحب کا علاقہ میں رہا ہے بلکل اس طرح ہی صوفی برکت دلی سلار والا اور اگر پرے جمعہ اور سانگلہ اور یہ ساری پٹی پوری ہیں جی جی سائیاں والا بھی پاس ہی سائیاں والا اپنے نزدیک ہی ہے ہاں جی اچھا تو کیا آپ آتے رہتے ہیں لہور آہ مہنے بعد آتے رہتے جاتے رہتے ہیں یہاں پبلک ٹرانسپورٹ جب یوز کرتے ہیں بسوں پہ جاتے ہیں کوئی خواری کو مسئلہ تو نہیں ہوتا مسئلہ ہے یا بس آدھا آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے ٹائم لگتا ہے ان بولا ہے بھائی نے کہتا ہے ابھی پریشان نہ ہو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا آپ نے مریض کے پاس بھی پہنچنا ہے ہاں مریض کے پاس بھی پہنچنا ہے اللہ سید دے جی انہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی مزدہ چلی صاحب کیا آلیں جی آپ کے اللہ جا کریں شکریہ سید کیسی آپ کی بھائی چاہوں بھائی چاہوں بھائی چاہوں بھائی چاہوں بہت اچھا ہے مسئلہ مسئلہ نہیں پکھی بات پہ رہا ہو جاندی نا لیٹ ہو جاندی کنہ لیٹو کر دینے بس ہی 15 دی میں دھتا گھنٹہ اور ٹائم پر نہیں آتی لیٹ آجاتی 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 صحیح ہے آپ سر کدھر جائیں گے سارا اکبر چوہوں اکبر چوہ تو کتہ ٹائم یہ لگا دے گی اکبر چوہ تک یہ پونہ گھنٹہ لگا دی گھنٹہ انتظار آپ کو کتنا کرنا پڑا ہے سر آدھ آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہم کبھی کبھی ٹائم ساری آجاتی بڑے خوش نصیب ہیں آپ سارے لوگ جن کو سیٹیں مل گئی ہیں شاید تھوڑا لیٹ نائٹ آرز ہیں اس وجہ سے دن ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے آجاتی آجاتی بس نہیں آتی ہے حضر صاحب کدھر جائیں گے آپ سر میں کلپ چوک جا رہا ہوں کلپ چوک جا رہے ہیں ریگولر یوزر ہیں آپ ریگولر تو نہیں ہوں برحل میں یہاں سٹوڈینٹ ہوں ہوسٹل میں رہتا ہوں بائیک میں نے رکھی ہے لیکن فیصلہ باس سے جب آتا ہوں تو کیا پڑھتے ہیں آپ میں سی ایس ایس کا سٹوڈینٹ ہوں سی ایس ایس کر رہے ہیں جی تو آئے دوست نہیں تھا ہوسٹل میں تو اس لئے وہ پک نہیں کرنے آیا اکثر میں جاتا ہوں اسی بس پہ کبھی آ جائے تو آجاتی ہے ہوسٹل میں سے آپ کسی علاقے سے ہوں میں فیصلہ باس سے ہوں سٹی سے نہیں چک جوم رہے سے ہوں جوم رہے سے ہوں اچھا تو یہ ٹھیک ہے پبھلی ٹرانسپورٹ کوئی مسئلہ تو نہیں نہیں بہت وقت کبھی مل جاتی ہے کبھی ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے مطلب نکلنے سے بات ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی مقابلے کی امتحان میں انٹرویو میں آپ کو سولت رہے گی پھر آپ کو پڑھلیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا بنا ہے بہت سارے لوگ ہیں اور بھی مزید جو لوگ یہاں موجود تھے ان سے بات آپ کی کروائی اور آپ کو یہ بتائیں کہ یہاں لوگوں کو شاید بہت سارے مسائل بھی ہیں اور سب سے بڑا پروبلم یہ ہے کہ جب ڈیڑ سو بندے جو بسیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی تو حالات جو ہیں وہ آپ کو خرابی کا شکار ہی دکھائی دیں گے ان ساری صورتحال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں اور یہاں آپ اوورال اگر صورت دیکھیں نیچے رینوے سٹیشن یہ جو بس ٹرینڈ ہے اس کی صورتحال آپ دیکھیں تو یہ آپ کو کیچڑ کا ٹکڑا نظر آئے گا جوہڑ کا ہلکا سا کیچڑ کا اور بدبو بھی ہوگی درچی خاصی یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمران اگر دکھائیں تو یہ جوہڑ بنا ہوئے